اما بعد فاعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمِنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعَضٌ فَزَادَتْهُمْ وَإِنسًا إِلَى عِبْسِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي حَبْتُ رَانَهُ يَا عَيْبُهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوا عَلَيْكِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً صلاتِ الصلاة والسلام لك واسعر تو Panel وظلام اللہ وظلام Machada مولا صلی اللہ وظلام مولا صلی اللہ صلی اللہ وسلم بائنا مددد على حبيبك خیر الخلق كلهم والحبیب اللہ زید قرد شفاعته لكل عون من الاغوام مقتحنی يا رب بالمصطفاء بلل مقاصد نار بغفلنا ما مضا يا واسع الكرمی رب حل وسلم دائما نبذا على حبیبك خیل خلق کل حمی اللہ تبارک اللہ تعالی جل جلاله و ام نواله واطن جرانه و آدم شانوں کی حمد و صلاح اور حضور سربر کائنات مغفر نوٹی داد زین کے بزمی کائنات دستگی جہاں غن مصار زمان سجد سربران حامل بکسا ایت المسلیم و احمد الرعالمين احمد مجتگ filming واطن جناب محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم یہ در بار لوحب آدمی حدیعہ بروجل سلام عرض کرنے کے بعد خلق کائنا جلدہ جلالہو کا کرون مرتبہ شکر ہے اس نے ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ عشرہ رحمت میں بندگی کی توفیق بخشی اور آج ہم اسی کی قضل کرنے سے عشرہ مغفرت میں پہنچ چکے ہیں ملکہ ہے خلق کائنا جلالہو مغفرت کے اس ماحول میں ہم ساتھ کو مغفرت عدا فرمائے مہتشم سانیم حضرات آج ہمارے قطبہ جمعہ کا موجود ہے مطمئن قرآن بدلنے کی واردات اس سے قدم اس نے ہوتی چار قسطیں پیشتے اجازتی ہیں جن میں سے دو کتابی شکر میں بھی آ چکی ہیں یہ اس سے سرے کی پانچویں قسط ہے موجودہ حالات میں قرآن پہنے کے رہاستے یہ تقاریم میں ہوتا ہم ہے یقیناً آپ کے ذہنے میں پہنے تقاریم کا خاکہ موجود ہوگا ایک ہے قرآن رجید قرآن رشید کے الفاظ کا ترجمہ غلط کرنا دوسرا ہے ترجمہ صحیح کر کے محبوب غلط نکالنا یہ خطابات اس نظر پر تھے جو لوگ قرآن رجید کی آیات کا ترجمہ تو صحیح کرتے ہیں لیکن اس سے محبوب غلط نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ انہوں لوگوں کا ایک پورا شعبہ مختلف مقامات پر ترجمہ کی غلطیوں کرنے ہیں لیکن یہ تقاریم جو ہے یہ مفہوم کی غلطی کے بارے میں تھی کہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ صحیح کرتے ہوئے مطلب غلط نکالنا کلام کا روخ تقدیل کرنا کلام کے مخاطب میں تقدیلی لانا اور اس طرح کی ساری چنی ہے جو پولی تقریب کے اندر جن کی نشان دیکھیں گئی تھی آج کی مختبور بھی چند آیات کے حوالے سے ہے جو کہ موجودہ زمانے میں اکثر پری جاتی ہیں اور ان کے بارے میں مجامل بغارہ بھی اکثر دکھے جاتے ہیں قرآن مجید جہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے تین طبقات کا ذکر جس انداز میں کیا ہے آج کچھ دن قرآن مجید پر کے ان تین طبقات کے درجات جو حقیقی قرآن مجید میں موجود ہیں ان کے برعکس لوگوں کو ان کا تعرف کرواتے ہیں ایک طبقہ مومنین کا ہے دوسرا مومنین من سے اولیاء کرام کا ہے اور تیسرا انبیاء حسن علیہ السلام کا کروہ ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت میں سب سے زیادہ شرافتیں اور رسمتیں عطا فرمائے ہیں ان تینے کے لحاظ سے جتنا بھی آج کا لیٹریچر جو ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ شائع کر رہے ہیں اس سب کا مہدر انہیں تین درجات تین طبقات کی شخصیات کا جو غیر حقیقی تاروخ ہے وہ پیش کرنا جبکہ قرآن مجید قرآن رشید کی آیات رسول اکرمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے آساد اور پوری امت مسلمہ کے اسلاف کے اقوال جو ہے وہ اس طرح ان شخصیات کا تاروخ پیشنگ کرتے جس طرح کے ایک محشوس گروہ نے ان تین درجات کے بارے میں اپنے افکار کا یا اپنے آراء کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے اور اب اس حد تک اس میں سکتی آگئی ہے ان لوگوں کو کسی طرح کا کوئی کوئی شرم یا حیاء باکی نہیں کہا کہ ہم کنی نفیس کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ کتنی بڑی زواق بلکہ 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 اتنے اتنے بھاری انزامات اور گنڈی بیالویاں جو مشرقین مکہ کو دنے دی جاتی تھی وہ انزامات اور وہ غالویاں بلکہ اس وضاحت کے ساتھ کہ آج کہ یہ لوگ ان مشرقین مکہ سے ماجلہ زیادہ شرق میں دونے ہوئے ہیں ان انقال کے ساتھ آج وہ لوگ اپنے قرآن خانی اور تشیر کے مجھواز کے اس تحریف کے نازق مور پر ہمارے مجھو ضروری ہو گیا کہ ہم پوری طرح تہمے قرآن حاصل کرتے ہوئے خود بھی محفوظ رہے اور اپنے بھائیوں کو بھی اس بارداد اور اس حملے سے محفوظ رکھیں جو کہ قرآن مجید کی آرمے مسلمانوں میں پوکیا جا رہا ہے متشب سامین حضرات مومنین کے لحاظ سے عام ہر ریترچر میں آپ کو یہ بات ملے گی بالخصوص جو حج کے موقع پر ترکا ورانہ ریتر تکسیم کیا جاتا ہے سورہ ویسط کیلئے آیت ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے اللہ وہم مشرقون مگر اس حال میں کہ وہ مشرق ہوتے ہیں اب اس آیت کا ترجمہ تھوڑے سی الفاظ کے تبابلے کے ساتھ جو مترادف ہے ہر ایک نے یہی کیا لیکن اس کا نفہوم بالکل قرآن مجید کی رزا کے برقس ہے قرآن مجید میں جن لوگوں کے بارے میں یہ بات کی ہے یہ لیو ان لوگوں سے اس بات کو ہٹا کے اور ان کے ساتھ مومنون کو شامل کر رہے ہیں جن کو اللہ تبارک وطالہ نے ہر دن اپنے خطاب کا حصہ نہیں بنایا اور اللہ تبارک وطالہ نے ان کا تذکرہ اس مقام پر نہیں کی ہے وَمَا يُقْمِنُ اَكْتَر هُم بِاللَّهِ اِلَّا وَهُم مشْرِقُون اس آیت کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آج بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا کہ امت کی دو تین صدیوں پر چھوڑ کے باقی سارے لوگوں پر وہ اس آیت کو منطبق کرتے ہیں اپنے سوا جتنے بھی امت مسلمہ کے افراد کی جتنی بھی دینی شیار ان کے پاس موجود ہیں ان کا کوئی فیادہ نہیں کیونکہ ان کا ایمان ایسا ایمان ہے جو شرک کے ساتھ ملا ہوا اور جو ایمان شرک کے ساتھ ملا ہوا اس ایمان کی کوئی حسیت نہیں ہوتی کیونکہ اللہ فرماتا وَمَا يُقْمِنُ وَاكْتَرْهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مشرکون کہ یہ ایمان لاتے اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں لہٰذا ان کا ایمان اس ایمان کی کوئی حسیت نہیں ہے یہ آیت پر کہ وہ واضح طور پر عبال سنت و جماعت کے عقائد پر اس کو منتبت کرتے ہیں آپ کا اولیاء اللہ کے مذارات کے جانا اور رسول اکرم صلی اللہ کے در پاک پر حائری دینا اور الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کرنا اور اس طرح کی ساری چیزیں کو اسی دائرے میں لاک اوپر سے یاد کرتے ہیں وما یقون وقفر بللہ اللہ وہم مشرکون تو ناظل اللہ ان کی نماز کی کوئی حسیت نہیں کیونکہ یہ داکہ ساتھ بھی جاتے ہیں ان کی حاج کی کوئی سلام علیہ یا رسول اللہ کرتے ہیں اور جہاں بھی دنیا میں جس کتے میں بھی بیتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سامنے اپنے آپ کے حاضر سمجھتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں سیرہ خطاب کے ساتھ دروس ہی پڑھتے ہیں ماذ اللہ ان ساری چیزوں کو ایمان کا منظر نظر آتا ہے اس کی کوئی حسیت نہیں ہے اس واج کے یہ شیخ میں دوڑے ہوئے ہیں اور سارے کا سارا ایمان ماذ اللہ وہ شرق کی نظر ہو چکا ہے یہ آیت قرآن مجید کی سورہ یوسف میں موجود ہے اس آیت کا حقیقی مطلب کیا ہے خانق پیدا کیا عرش کس 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 اس ایمان سے مراد یہ نہیں کہ وہ ایمان جو اللہ کی توحید پر ہو رسول اکرم کی رسالت پر ہو ملائکہ پر ہو کتاب پر ہو انبیاء پر ہو آخرت کے دن پر ہو اس ایمان کو شرک کے ساتھ یہاں نہیں ملایا گیا یہ اس ایمان کی بات ہے جو جزوی طور پر ایک بات میں سچی کرتے تھے جب ان سے کوشا جاتا تھا قرآن مجید میں موجود ہے محبوب اگر آپ ان سے سوال کریں مشرقین مکہ سے کہ زمین و آسماء کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا یہ ایمان ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مشرقین مکہ جب ان سے آر سال کرتے کہ زمین کو کس میں پیدا کیا اس کے جواب میں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے فلام بت نے پیدا کیا اور آسماء کس نے پیدا کیا اس کے جواب میں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے فلام بت نے پیدا کیا اس کا جواب یہی دیتے ہے کہ اللہ نے پیدا کیا خالق کائنات کرماتا کتنے ظالم ہے مجھے زمین و آسمان کا خالق مانتے ہے یہ ہی یہ ماننا نہ ماننے کی طرح ہے کیونکہ عبادت یہ میرے سواروں کی بھی کرتے ہیں وَمَا يُقْنِ اَقْفَرْهُم بِاللَّهِ اِلَّا وَهُم مُشْرِقُونَ یہاں پر نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر روزداروں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جن کا کتب اور ملارک پر ایمان ہے اور آخرت کے دل پر ایمان ہے اور پھر وہ داتا صاحب جاتے ہو ماغ اللہ ان کا یہ تذکرہ اس انداز میں کیا گیا ہو نہیں نہیں خالقِ تعالیات فرما رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو مجھے مانتے ہیں کہ میں بارس بساتا ہوں مجھے مانتے ہیں کہ میں رب العظیم مجھے مانتے ہیں میں خالق زمین و آسماء ان کا یہ ماننا اس کی کوئی لحسیت نہیں ہے اس کا کوئی نمبر ان کو نہیں ملے گا کوئی روش صاحب اس کو نہیں ملے گا اس واجتے کہ یہ معبود بٹوں کے سنیتے ہیں لہٰذا یہ شیئر کر رہے ہیں اور ان کی اس ایمان کی کوئی لحسیت نہیں ہے کتنی واضح بات تھی اور کہہ سے معاملہ کہاں تک پہنچا دیا گیا خالق کائنات اللہ جلالہ نے بار بار اس مضمون کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے مرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جس کا ہے مجھر کو اسے پوچھو فرما سلکون اللی سارے کہیں گے اللہ کی ہے اللہ کے بارے میں جواب دیں گے زمین اللہ کی ہے جو قسمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے آسمان بھی اللہ کا ہے سب کچھ کچھ کا ہے خالق کائنات فرماتا یہ مانتے وہ بھی سجدہ بتوز کرتے ہیں محبوب یہ اعلان کر دیں میرے صحابہ میں ان کا یہ جواب دینا اس کی ورہ سے کئی نرمی ان کے ساتھ نہ رکھ یہ کہنے کے باودی یہ دیکھو میرے محبوب کتنی آیات ہیں آسمان میں اور زمین جو مرون علی یہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان سے اراز کرتے ہیں میری آیات جو انہیں میری توہید کا پیغام دیتی ہیں ہر ہر ذرے میں میری توہید کا پیغام لکھا ہے پھول کے ماتھ بھی توہید کا مزمون لکھا ہے شبن کی اندر بھی توہید کا پیغام لکھا ہے چلتی ہوایے کی توہید کا سبت دیتی ہے اور لہے اور سزاؤں بھی توہید کا نظمہ سلاتی ہے یہ آلات کو گیست ہے اور پھر بھی ایراز کرتے ہیں اور توہید ان کو سمجھنی آتی محبوب جب یہ ایراز توہید سے کر رہے ہے تو جو وہ پہلے کہ رہے تھے کہ زمین کا خالق اللہ ہے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس واجتے تو یہ پکے مشرق ہے اب جمرون علیہ گزرتے ہیں اور ایراز کرتے ہیں اللہ انہی لوگوں کے بارے فرما رہا ہے کہ یہ ایراز کرنے والے مرون علیہ وہم انہا موردین ایراز کرنے والے ہیں جب ایراز کرنے والے ہو تو پتا چلا جو آگے ایمان کا انہی کے بارے میں ذکر آ رہا ہے وہ ایمان ایک دو چیزوں کے بارے میں ہے چند چیزوں کے بارے میں وہ ایمان نہیں جو مومن کا ایمان ہوتا ہے کیونکہ مومن کو ایراز توحید سے اسلام سے خریعت سے ایراز کرتے ہیں نہ فرسطوں کو مانتے ہیں نہ کتابوں کو مانتے ہیں نہ رسیل کو مانتے ہیں نہ نا توحید کو مانتے ہیں صرف زمین کا خالق خدا کو مانتے ہیں ایسی چند کیوں کو مان رہے ہیں خالق کائناق فرماتا یہ ماننے والے میں یہ اراز کرنے والے ہوں اور ان لوگوں کو میں نشرت قرار دے رہا ہوں مہتشم سامن حضرات یہ آیت پیسے نظر رکھتے ہوئے اور قرآن مجید کی دیگر آیات کو سامنے رکھئے پھر پتا چلے جا کہ یہ ہون پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے امان کا ذکر کیا اور کس طرح کے سرکہ نکر کیا آشابت اللہ سو فیصہ سے زیادہ یقین سے کہتا ہوں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ابو جان عطبہ اور شعبہ کے بارے میں نازل کری ہے اس آیت کا تعلق ہرگی کسی مومن سے نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی امت متحرہ جو صدیوں سے دس عقیدے پیار ہی ہے یہ وہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے حصہ کے بیعت کے تقسیم کیا تھا یہ قرآن مجید کی آیت میں ان لوگوں کی عقیدے کا انکار نہیں کیا جا رہا بلکہ ابو جان عطبہ اور شعبہ کے عقیدے کا انکار کیا جا رہا ہے دوسرے نمبر پر ایک آیت بڑی کسر سے پڑی جاتی ہے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا قیامت کا دن ہو جا پیشوہ لوگ اپنے پیروکاروں سے براعت کا انہار کریں گے یا اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری بات مانو یہ خود بخود ہمارے پیسے چل رہے تھے اور پیروکار کریں گے یا اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی پیشے جاتے ہیں ہم وہاں ان سے بیزاری کا ادھار کریں گے یہ جو حسر کا ایک مقالمہ ہے یہ آیت بھی کس اکثر سے وہ کیمپ اس کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اس سے اپنا غلط مفہوم نکال کے مفہوم قرآن پر بار دات کرتا ہے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا جب بیزاری کا ادھار کیا ان لوگوں نے جن کی اتباع کی گئی کم سے من اللہی نتبعو ان سے کہ جو اتباع کرنے والے ہیں ان سے بیزاری کا ادھار کریں گے اب یہ آیت مشرقین کے بارے میں تھی ابو جان اپنی قوم کا سردار ہے اب اس کے ماننے والے اس کے ساتھ چلتے ہیں صحیح اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آ رہے ہیں فالکہ قائدات نے فرما یہ ان کی محبت ان کی سنگت ان کی دلچسپی یہ کچھ وقت کے لیے ہے جب حشر کی آنڈی چلے گی یہ ساری سنگتوں ٹوٹ جائیں گی یہ تانے بانے پار انکبوت کی طرح ختم ہو جائیں گے یہ آفس میں جو ان کا اتنا جہرہ تعلق بنا ہوا ہے عشر میں یہ جس نے تو گالیاں دیں گے ابو جان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ میں نے انہیں نہیں کہا تھا کہ تم وہ ترفی کرے یا آپ کرتے تھے وہ کہیں گے یہ ہمیں مجبور کرتا تھا یہ ہمیں کرتا تھا اور یہ منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو پیش کیا ہے اس کو نام مہاد لوگ موڑ کے مطمئنے قرآن پہ بارداد کرتے ہوئے اس کو اللہ کے بنجوں کی طرف لے آتے ہیں اور اتنے گستاخانہ کلمات ان کی کتابیں میں لکھے ہیں کہ جس وقت پیر فقیر اپنے ماننے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے کہ اب پیروں فقیروں کے اور یا کہ یہ بات آگئے مرید اور شیخ کا یہ بات آگئے کہ حشر کا میدان ہوگا شیخ اپنے مرید سے بیزاری کا اظہار کرے گا اور مرید اپنے شیخ سے بیزاری کا اظہار کرے گا اس بیزاری کے اظہار کو مات اللہ آیت سے ثابت کیا جا رہا ہے اللہ کے قرآن کا مطلب یہ ہے جب ساری سنگتیں پوچھ جائیں گی یہ بیعت اور عقیدت والا تعلق پھر بھی برقرار رہے گا اگر دنیا داروں کا تعلق اور دین والوں کا تعلق اس میں قیامت کے دن کوئی فرق نہیں ہوگا تو پھر کم فرق نکلے گا اگر شہنشاہوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھا اور کسی اللہ کے محبت کے ساتھ تعلق رکھنے والے کے تعلق کا فرق ہشہ میں واضح نہیں ہوگا تو پھر یوم امتراز کام سا ہوگا حلق کائنا کس دن میں بازے کرے گا جنہوں نے مجھے تھوڑ کے میری محبت کو تھوڑ کے دیگر بندوں کے ساتھ تعلق بنایا تھا آج آپ اس میں بسمل بنے ہوئے ہیں لیکن جو میری وجہ سے آپس میں پیار کرتے تھے قرآن اعلان کرتا اللہ سلوہ سارے دوست دشمن بن جائیں گے مگر یہ دین والے اس دن بھی اس دسرے کو دعا دے رہے ہیں وہ اور پائٹی ہے کہ جو بیجاری کا اظہار کرے گی وہ ماننے والے کہیں گے اس میں ہم نے دمرا کیا وہ کہے گا میں نے ان کو نہیں کہا تھا وہ اور لوگ ہیں ہم جن لوگوں کی بات کرتے ہیں اور ہمارا جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے خلق کائنات میں اس آیت میں بازے کر دیا کہ آیت پہلی کے آیت کے رفت میں بدلو وہ اور ہیں جو بیجاری کا اظہار کریں گے اور جو برات کریں گے اور جو سرے کو نفرہ سے دیکھیں گے ساری دوستیوں کے پاکھے چور جائیں گے اور ساری سنگتیں سکھ ہو جائیں گی ساری دوستیوں دسم میں بدل جائیں گی برمائی اللہ المتقین جو میلے ہیں وہ اس دن بھی پیار کریں گے خلق کائنات اللہ جلالہ کو جن لوگوں کا پیار خود مطلوب ہے انہیں مازلہ اس میں شامل کیا جا رہا ہے برزاری کا اظہار ابو جان کرے گا برزاری کا اظہار اتبا کرے گا شبہ کرے گا ملہود کرے گا بھیان کرے گا مگر حشر کے میدان میں آت محمد کا جھنڈا ہوگا امام المسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ المسلین برزاری کا اظہار نہیں کریں گے ان کے فرما میں چمک کے چہرے دے تو خوش ہو جاؤں گا انتم الغر المحجلون اے میرے امت یہ تمہارے چہرے چمک رہے ہوگی میرے ہاتھ میں مبال حمد ہوگا میں مکان محمد کے بیٹا ہوں گا ساری امت میرے سامنے ہوگی انبیاء بھی میرے جھنبے کے نیچے بیٹے ہوگی یہ آپ کے ساتھ تعلق ہے یہ بیسہ تعلق نہیں اس دن دونوں طرف سے محبت برٹھتی ہوگی محبوب علیہ السلام اعلان کر رہے ہوگی اور دیوانیں آج بھی کہتے ہیں صبح وہ چلے کہ باگ کھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہم بھلے نیوہ کے تمہیں سنہ میں کھلے رضا کی صبح تمہارے لئے بیزاری کا اظہار اور کریں گے یہ تو دنیا میں بھی اس دن کی محبت کے بیٹھ دا رہے ہیں تو اس دن بھی اسی بات کھلہ کیا جائے گا اب دیکھو یہ عظیم لوگ سیدنا صدیف اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سیدنا فروطیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سیدنا عثمان عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سیدنا علی المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو طلاع و سبیر، سادہ و سعید، علحم و رضوان یہ سارے لوگ ان کے ہم پیرے کار ہیں حضرت امام آزم ابو حنیسہ، حضرت غوشی آزم، حضرت داتا گنزدر شہدری حضرت مجید الدن کے سامی، حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ پیچھے پیچھے ہم چلتے جا رہے ہوگے سارے انداز جا ہوگا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوگے مصطفیٰ والوں کے انداز ملالے ہوگے یہ کہ سارے خوش ہوں گے کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی نور ملا ہے برنہ دیگ جاتے ہم انگیروں میں ہمارا کل پرسانے ہاں نہ ہوتا خالقِ قائرات فرماتا یاد رکھنا آل دوست کی قطبلہ شہی کرنے ساری دوستیں ختم ہو جائیں گے مگر یہ وہ دوستی ہے جس کا جھندا و دن بھی لہراتا رہے گا بلکہ بہتین شعب امام میں یہ حدیث رویت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا لو ان ابدین التحاب با فاللہ کان احدہما واحد فی المشرق بل آخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ہم محبت کرتے ہیں ان میں سے بہت سی زباق اشی ہے جس رکھ زلی کے موجود نہیں ہم جن کو دیکھ نہیں سکتے مگر پیار اسے کرتے ہیں اور بہت سی ہے وہ زندہ ہے مگر دور رہتے ہیں ہم ان کو بیت نہیں سکتے یہ تعلق اللہ کو اتنا پسند ہے خلق کائنات حشر کے دن ان محبیم کو دنیا میں جہاں کہیں ہوں گے اٹھا کے کتھا فرما دے ادھر تو وہ بڑاک بے جائی کا اظہار کرتے ہیں اور ادھر خود خدا جس کی توحید کی آر میں یہ لوگ گستاشنے کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں شرکار فرما رہے ہیں لوعن عبدین تحاب با فلہ ہے وہ دو بندے تحاب با جو آپس میں محبت کرتے ہیں تسلیحہ کسی یہ ہے محبت آپس میں ہے کیوں فلہ ہے اللہ کے لئے ہے ہم محبت آپس میں نظر اللہ کے لئے ہے جیسے خالص مرید کی خالص پیر کے ساتھ ہوتی ہے خالص شاگید کی خالص اشتاج کے ساتھ ہوتی ہے خالص عوام کی خالص نسلے کے ساتھ ہوتی ہے میرے محبوب الاسلامی شاہد فرما رہے ہیں آپس میں پیار ان کا مانی ماتی نہیں آپس میں پیار ان کا ربار آلید نہیں صرف پیار کی وجہ یہ ہے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو صدا یاد آتا ہے میرے محبت ارشاق فرما رہے ہیں حشر کا میدان ہو جا دنیا میں ان میں سے ایک مشرق میں تھا دوسرا مغرب میں تھا قریب قریب نہیں تھے اتنی زیادہ پوری تھی لَجَمَا اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ دونوں کو قیامت کے دن جمع فرما دے یہ احتمام ہے ان کی محبت کا یہ انتظام حصال کے قائدات کی طرح سے فرما دنیا میں تم نے آپس میں محبت کی مگر دیکھنا سکے تم محبت کرتے رہے مگر محبوب السلام کو دیکھنا سکے محبت کرتے رہے صدیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا سکے محبت کرتے رہے اور وہ شعظم ہوتی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھنا سکے محبت کرتے رہے اور اگرے تو داپا جنج وقت شجوری کو دیکھنا سکے ستاہ سماتے ہیں اے محبو خدا تمہیں محبوبے سے ملا دے اب دیکھ یہ کتنا فرق نکلا جس انداز میں اللہ نے اس اولیاء کے ساتھ تعلق کو قبول کیا ہے معاشر میں سارے بکھر جائیں گے کسی کے جمع ہونے کا کوئی مقام نظر نہیں آئے گا کروڑوں انسان ہیں عربہ لوگ ہیں لیکن ان میں دنیا میں ایک مشرق میں تھا دوسرا مغرب میں تھا آپس میں تعلق محبت کا قائم تھا پرابت تھی عرفت تھی عقیدت کا منظر موجود تھا اگر کہ دیکھ بھی نہیں سکے خالق کائنات ان کو جمع کرمائے گا اور جمع کر کے اللہ ایک بات فرمائے گا حدیث میں ہے خالق کائنات فرمائے گا حاضر اللہی کنتا تُحب بروفیہ یہ ہے وہ غانص جن سے تُو میرے لئے پیار کرتا تھا عاضر اللہی کنتا تُحب بروفیہ یہ وہ ہے جن سے تھی پیار کرتا تھا ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں دیکھا نہیں ہے اب تاروخ کیسے ہوگا تاروخ اللہ کروائے گا حاضر یزی تن پتہ ہی بہو یہ ہے جن سے تھی پیار کرتا تھا یہ ہے جن سے تھی محبت کرتا تھا ان سے کرتا تھا مگر فی یا میرے میں کرتا تھا ساری محبتوں کے ہیتانے بانے اکڑ گئے ہیں اس محبت کا منظر آج بھی باقی ہے یہ حاضر وہ اور ہے وہ اور ہے کہ جو دیزائی کا اظہار کریں گے یہ تو سکردہ کریں گے کہ خالق کائنات نے قد سے بچڑے کو ملا دیا ہے قد سے انتظار میں دیکھتے تھے قسم تصور میں دیکھتے تھے کہ ان کا حریہ کیسا ہے ان کا انداز کیسا ہے حشر کا میدان جونے ہی بن گیا کہ خالق کائنات نے محبت دین کو محبتوں کے ساتھ ملا دیا ہے اس وقت اللہ کے بدہ سے ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی بات ماننے کا حکم بھی خود خدا نے دیا ہے اور خود عمر دیا ہے فرما اے میرے بندوں تم میرے کچھ بندوں کے پیچھے پیچھے آؤ اے اتباہ کر جن کی اتباہ سیدھیں اتباہ جن کی سیدھیں وہ بھی بیزار ہے اتباہ کرنے والا بھی بیزار ہے وہ اتباہ وہ ہے جو اللہ کی اجازت کے بنیر ہے ہم جس اتباہ کے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے خود حکم لیا ہے میرے طرف جو نگی کا چکے ہیں میری طرف جو جھک چکے ہیں اے بندوں تمہیں ہکر رہا ہوں تم ان کے پیچھے چلو وہ میری بارگاہ میں پہنچے ہو تمہیں بھی یہاں تک پہنچا دے ہوئے ہیں موتشل صلی اللہ حضرات یہ دوسری آیت کی میں استثار کے ساتھ اس کا خلاشہ اور جو بارگاہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں لز کر رہا ہوں اور شرے صدر سے پوری طرح زامن ہوں سو فی شد یقین سے پہ رہا ہوں اور میرے سامنے درجنے میں سیکڑوں ہوالے ہیں پوری امت کا لٹیچر جو ہے کسی بات پر ہے کسی ایک بندے کا بھی ذہن کسی ایک نفسر کسی ایک محدث کسی ایک فقی کا بھی وہ موقع نہیں ہے جو ان لوگوں نے آج پیش کرنا سن کر دیا ہے اور پوری امت کو ماز اللہ اور امت کے عظیم لوگوں کو بھٹ کہنا سن کر دیا ہے ان لوگوں کا یہ اپنا خود ساکتا نظریہ ہے قرآن و سنت کی آواز وہی ہے جس آواز کو ان آیات سے میں پیش کر رہا ہوں محتشم صاحب حضرات پھر دیکھئے قرآن مجید برحان رشید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسل علیہ السلام کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کو یہ لوگ ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں ترجمے کی بھی بازمکاتے غلطی کرتے ہیں اور پھر مفہومتے بہت زیادہ غلط استعمال کرتے ہوئے پیغمبر کے منصب کو عام لوگوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید کا لفظ امی ہے اور لفظ آسا ہے غوا ہے اس طرح کی باتیں ربنا ظلمنا اس طرح کی باتیں ان کو بیان کرتے ہوئے وہ منصب نبوت تو دلکل عام لیول پہ آلے آتے ہیں انما آنا باشا رمیسل کل پر جو وارداد کا ذکر ہے وہ کچھلے سال تفصیلاً اس کا ذکر کر دیا تھا اب صرف چند باتیں افتشار ملوزے خاطر ہیں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں وَعَسَا آدَمُ رَبَّهُمْ كَغَوَا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے وَعَسَا آدَمُ رَبَّهُمْ كَغَوَا اکیس کا ترجمہ کرتے ہوئے اور مفہوم بدلتے ہوئے وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس اشا کی آر میں کہہ جاتے ہیں کہ اب اللہ نے فرمایا اشا میں پہلے لوگ بھی معنی بھیان کر رہا ہوں کہ اشا معصیت سے بنا ہے اسیان سے بنا ہے تو ہم کو ترجمہ کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی حکم سے لگزش کی لگزش ہوئی کیونکہ خود خدا کہتا ناسیعہ بھول گیا اللہ ببارک و تعالیٰ نے ناسیعہ کا لفظ بولا دوسرے مقام پر تو پتہ لگ گیا کہ اشا کا مطلب کیا ہے اشا آدَمُ رَبَّهُمْ ان سے اپنے رب کی حکم میں لگزش ہو گئی اب اشا کو معصیت اسیان اور پھر گناہ اور اس کے نیچے پھر یہ کہنا کہ اللہ کے پیغمبروں میں اس سے بھی یوں ہو جاتا ہے وہ بھی یہ کر لیتے ہیں ان سے بھی ایسا ہو جاتا ہے مطلب کیا ہے کہ لوگ انہیں عظیم نہ سمجھے اپنے جیسے سمجھے بلکہ بہت سے تو ایسے اے خود ہلتی کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بھی تو یوں کر دیا تھا اس انداز میں تقاول میں بیان کر دیتے ہیں اب کس لفظ کی آر میں یہ کیا جا رہا ہے کہ لفظِ آسا آگیا آسا آدم ربہ میرے بھائیو میں قرآن مجید کی ایک آیت اس کے ساتھ پیش کر کے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آسا کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو ہم اپنے عورت میں معصیت کا سمجھتے ہیں یا گناہ کا معنی سمجھتے ہیں یا اسیان کا جو مطلب ذینوں میں موجود ہے ہر جیس یہ معنی یہاں پہ مراد نہیں ہے کیونکہ اگر یہ معصیت ہے تو پھر قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ مَعْرَ جَهَنَّمِ جو معصیت کرے گا اس کے لئے جہنم کی آگے ہے تو میں اگر اللہ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کو جہنم کی طرح میں سمجھ کرے ایسا کون کہہ سکتا ہے اگر کس جان والا معنی ہوتا معصیت والا معنی ہوتا جس کے آر میں جساری قرآتیں کر رہے ہیں تو پھر وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ آیت سچی آگے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو معصیت جہنم کی طرح مرسوب کر دے گی جبکہ اس کا تسبب نہیں کیا جا سکتا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مراد ہے معنیلی سی لگش مراد ہے معنیلی سی کمی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اجتحاد کے اندر ایک معنیلی سی لگش ان سے ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عصا سے تعبیر کیا ہے اور غلاط درمادی ہے اسے اپنے گناہوں جیسا نا سننے یہ تو محضر ایک چھوٹی سی بھول ہے اگر اس کو وہی سمجھو گے تو پھر وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ بَعْنَ لَهُ نَعْرَ جَحْنَّمُ وہ عید سے کیا نتیجہ نکلے گا آپ معصی ہو تو جو عاشی ہوتا ہے اس کے لئے جزا کیا ہے قرآن جہنم جزا بیان کر رہا ہے اور اگر دوسری طرف غواء غواء کا معنی گمراہ ہوگا ماذا اللہ نہیں کیونکہ غواء والا جو بندہ اس کی جزا بھی قرآن میں لکھی ہے وَبُرِّزَتِ الْجِحِينُ لِلْغَاوِينِ غاوین کے لئے تو جہنم ہے اور یہ جنتیں پہتنے والے ہیں اَسَا آدَمُ رَبَّهُ سَغَوَا ان دونوں آیات میں یہ بازہ کیا اخیان کا معنی اور ہے اور غواء کا معنی اور ہے برالی سے میرے امام نے آواز کی حضرت آدم نے سلام اللہ کی حکم میں لگشتہ گا تھے پس جو مطلوب چاہتے تھے اس کی راہ نہ پائی جو حاصل کرنا چاہتے تھے مطلوب کیا تھا سمجھات اللہ نے شاید ہر ہر فرد سے منع نہیں کیا درخت کے ایج فرد سے منع کیا ہے اور پوری لوہ سے منع نہیں کیا باقی سے کھانا جائے ہیں اس کی وجہ سے جو مطلوب تھا اس کو کانے میں پیسے رہ گئے حقیقت میں ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اس طرح کا کوئی شوال نہیں تھا وہ یہ سمجھے ہو تھے کہ روکہ ایک ملین درخت سے کیا گیا ہے اسی طرح کے جو دوسرے درخت ہیں اور اسے کھانا جائل ہے اور اس طرح کے دوسرے درخت سے کھا لیا خالق کائنات نے فرمایا وہ تلاش مطلوب میں نکلے تھے مگر مطلوب کو پانے میں منظر تک نہیں پہنچے اور مطلوب پانے میں پیچھے رہ گئے ہیں نہ کہ ماز اللہ وہ گمراہ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے اسا آدم ربہ کا غوا یہ غواب علمانہ جو غاوین کا ہے دونوں نفر ایک ہے مادہ ایک ہے ان کے لئے جہین ہے لیکن چونکہ یہ حضرت عادم علیہ السلام کے لئے خدا نے استعمال کیا ہے اس سے پتا چلا کہ یہ مقصد ان کا ایک اجتحادی طور پر خطا کا منظر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سونا چاندی تھا بندر پہ بیٹھے تھے ہمارا حازان محرمان علیہ امتی یہ دونوں میری امت پر حرام ہیں تو اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو دونوں میں نے ہاتھ میں پکڑے یہ حرام ہے باقی ساری کسی نو کی چیزیں جائز ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کا شارع سونا چاندی حرام ہے تو حازان محرمان علیہ امتی اس سے مقصد کیونکہ یہ بھی نکر سکتا تھا کہ یہ زیور میرے ہاتھ میں یہ حرام ہے باقی حرام نہیں اور دوسرا مطلب جو صحیح تھا پورا وہ یہ تھا کہ جو بھی سونے کی چیز بنی ہو اور جو کی چاندی کی بنی ہو اگرچہ یہ نہ ہو تو یہاں رہو بہت ہی حرام ہے تو ایک ہوتا ہے فرد سے ممانت ایک ہوتی ہے نو سے ممانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانت نو سے کر رکھی تھی حضرت عیدی علیہ السلام فرد کی سمجھ رہے تھے اس وعات کو انہوں نے موین درخت پر چھوڑ کے دوسرے درخت کائناتہ کر لیا خالق و کائنات نے فرمایا شاہ آدم رب دہوں فغوا جو حقیقی مراد کی وہ نہیں پاسکے اگرچہ تلاش میری لگا ہی تھے اور اسی ہی اچھا رہے تھے اللہ نے اس یہ لفظ اپنے اپنے مقرد بندے کے بارے میں استعمال فرما دیا اب اس کو سامنے رکھیں ماذا اللہ ہر طرح کی قباہتے ان کے طرح منصوب کی جائیں یہ مقام نبوت کے خراف بہت بڑی دغاوت ہے اور بہت بڑی سرکشی ہے ان کا مقام اتنا اونچا ہے ان کے بارے میں ایسے لفظ ملتے ہیں لیکن مطلب ہوتا ہے ربنا ظلمنا اے اللہ ہم نے اپنے حصے میں کمی کر لی ربنا ظلمنا اب ظلم کا معنی بوز نہیں ہے جو عام لوگوں کے لحاظ سے ہوتا ہے اگر وہ ہو تو پھر خدا کا اعلان ہے ظالموں پر خدا کی لانت ہے اگر حادث آدم علیہ السلام کے طرف ظلم کی نسبت کرو گے تو معاذ اللہ پھر لانت کی نسبت کرنا جائے گی اور وہ کچھ بڑی بسارت ہو گی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ ظلمنا بولا گیا یہ لفظ ظلمنا عرضی صدان میں کسی کا حصہ کم کرنا اس کو ظلم کہتے ہیں فرمایا ہمارا حصہ جو ہمارے رب کی ہاں تھا اس میں ہم کمی کر دیتے ہیں اب اُرہ کے جب کہا جائے گا اُنہوں وہ ظالم ہے معاذ اللہ تو پھر اس سے ہر ظالم کہے گا ظلم کیا تھا اگر اس طرح کر کے بہت بڑی جسارتیں سن ہو جائے گی اور بہت بڑی گستاسیں سن ہو جائے گی اس واسطے اگر کہ اُنہوں نے ربنا اسلام نہ بولا ہے نگر اللہ 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 علیہ وآلہ یہ آیت بتا ہی ہے یہاں گزرتے ہوئے ہزار آدم سے گزرو کہ بھی بھی آفن ظلم کو اُن کے اس بات کی طرف نہ لے جاؤ اس واسطے اُن کا مقام اور تھا مرتبہ بہت انچا تھا اس لنزل سے کچھ حصے میں کمی ہوئی ہے انہوں نے اس کمی کا اس مقام پہ بیان کر دیا ہے محتشم سانی حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا مقام مرتبہ اللہ نے وہ قرآن میں جدہ رکھا ہے فرماتے ہیں میں یجادل اللہ عنہم جام القیامہ کون ہے جو اللہ سے قیامت کے دن جھگڑا کرے کس کی یہ جرت ہے اللہ سے جھگڑا کرے خالق کائنات نے مسترد کر دیا کل کتنا بڑا تاجور کیوں نہ ہو کتنا بڑا حکم رام کیوں نہ ہو اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی سے جھگڑا کر شکے لیکن یہی جھگڑا جو اوروں کے لیے اتنا مضموین تھا اللہ نے اپنے کے لیے شابت فرما دیا کس طرح فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پرشتے آئے تھے باچی دھو رہی تھی اور ان سے گفتگو کرتے کرتے جس وقت پرشتوں نے یہ بتایا کہ ہم کو کون اللوت کو ازاد کرنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ججادلنا وہ ابراہیم ہم سے جھگڑ میں لگے ججادلنا ہم سے جدال کر لیا ہم سے جھگڑا دیا اے اللہ تو تو یہ فرماتا ہے نہیں ججادل اللہ کون اللہ سے جھگڑا کر سکتا ہے کسی کے بارے میں کون جھگڑ سکتا ہے کسی کی سفارہ سوش کے ساتھ کون کر سکتا ہے کون جھگڑ سکتا ہے تو نے یہ طرح سستی سے فرمایا ہے اور اگر خود کہتا ہے یجادلنا وہ ہم سے جھگڑتے ہیں بھریکانلوت نوت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اے اللہ پھر کیا یہ جسرہ تینوں بہن جھگڑوں کی نظی کرتی تھی اور جھگڑوں والا تیری بارگاہ کا جتکارہ وہ ہوتا ہے یہاں جھگڑا کر رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے اللہ فرماتا ہے سوچ کے بولو اِنَّا اِبْرَحِيمَا لَحَلِيمٌ عَبَّاعُ الْمِنِیبُ یہاں جھگڑا اِبْرَحِيم کر رہے ہیں میں ان کو جھگڑا لوں نہیں کہتا ان کو حلیم کہتا ہوں ججادلنا بھی موجود ہے اور ساتھی اِنَّا اِبْرَحِيمَا لَحَلِيمٌ لوگوں جھگڑا موجود سے کرتا ہے مگر پیار کا جھگڑا ہے اپنا کے جھگڑوں کو جھگڑا نہ سمجھو ججادلنا لفظ بئی ہے جس کی نظام کی تھی مگر فرمائے یہ مقام نبو وقت ہے ججادلنا ہم سے بار بار جھگڑ رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں قوم اللیت کے بارے میں کہتے کیوں عذاب آئے گا ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں لوگوں ان کے جھگڑے کو مقام نبو وقت کے صلاح نہ سمجھو مانونی ساری مرتبہ کم نہ سمجھنا فورم تیر سکھوں جان کر جئے اِنَّا اِبْرَحِيمَ لَحَلِيمٌ یہ تو اِبْرَحِيم بڑے حُسْلے والا اِبْرَحِيم ہے تحمل والا ہے اِبْرَحِيم اِنَّا اِبْرَحِيمَ لَحَلِيمٌ اَبْبَاہُ الْمُنِید یہ تو بڑی میرے رمی آہم برنے والا ہے اور منین ہے یہ میری طرف پریجو کرنے والا ہے نہاگا کوئی اور کون ہو سکتا ہے جو میں سے جھگڑ سکے اس سے پہلے ہی اس کے پرسکیں اُدار دیے جائیں مگر یہ چونکہ میرے خلیل ہیں جھگڑتے بھی ہیں پھر بھی میں ان کو حلیم کہتا ہوں دیکھو قرآن عجید برہان رشید نے کتنا بازیں فرق رکھا ہے اور ان کو دیکھو تو اور طرح ان کو دیکھو تو اور طرح اور آج کی اس کن کا وطیرہ ہی یہ ہے وہ جہاں بھی ان کا منصب بیان کرے حسر کا میدان ہو یا دنیا ہو انہیں ماز اللہ رنجیدہ اور معذیر قسم کے لوگ بنا کے پیش کرتے ہیں حسر کے میدان کا جب نقشہ بیان کرتے ہیں تو پھر بھی انبیاء رسل کا اس طرح کا مقام بیان کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے حسر کے دن بھی ان کو ساری گھراتوں سے محفوظ رکھا ہے ان کو نہیں ان کے ماننے والے بھی محفوظ رہیں گے وہ اس دن اس طرح سے بلکل محفوظ رہیں گے یاد رکھنا یہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام دیا جن کے بارے میں وہ اعلان کرتا ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام سلام علیہ و یوم یموتو و یوم یبعہ سے خجہ موضوع اس یحیٰ پہ سلام اس دن بھی ہو جس دن بھی پہلہ ہوئے تھے سلام اس دن بھی ہو جس دن بھی سار ہوا تھا اور سلام اس دن بھی ہو جس دن حسر بکا ہوئے گا جس سابت اللہ سلام کہہ رہا ہو انہیں در کس طرح آ سکتا ہے وہ کام کس طرح آ سکتے ہیں وہ اپنے انچان کے دارے میں ان کو تشریح کش ہو سکتی ہے وہ اور لوگ ہیں جو اس وقت پاپ رہے ہوگے اللہ تعالی کی عذاب سے یہ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ کا سلام استقبال میں پیشیا جا رہا ہویا ایک ہے اللہ کی عذاب کا خوف اور ایک ہے اللہ کی روض کا خوف اور اللہ کی جلال کا خوف ان لوگوں نے دونوں کو ملا دیا اور انبیاء رسل علیہ السلام کا حشر میں آنا یوں بیان کرتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی سرکار کے بارے میں کہ آخرت کا فتح ہی نہیں تھا ماذ اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا حشر میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حشر کے میدان میں انبیاء کا یہ انداز ضرور ہوگا کہ اللہ کا جلال ان کے سامنے ہے تو اگرچہ ان کے لئے بڑا مشفق ہے مگر اس کے جلال کا یہ کمال ہے اس کے جلال کے سامنے کہتے ہیں مگر روض اور خدا کی جلال کی وجہ سے نہ کی عذاب کے گھر کی وجہ سے خدا کی قسم ہے اللہ کی عذاب نے فائزہ تک دیا پیخنگا حسین اٹھوں میں حاجز عذاب کا کوئی صاف ان کے نہیں ہوگا صرف اللہ کی بارگاہ کو بھی حجاب دیکھنا ہے اللہ کی جلال کی وجہ سے وہ ساری باتیں ہوئی وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر تور پہ تھے ایک تجلی بھارتے کی نہیں تھیں انہوں نے دل باستہ دیکھی تھی وہ منزل ہوگا نہ کہ انہیں اپنا اندیشہ ہے کہ ہمارے ساتھ پتا نہیں کیا بنتی ہے ضرور کیا ان لوگوں نے جنہوں نے انبیاء اکرام کو اس طرح کا درتا ہوا بنا دیا انہیں مادلہ حشر میں اپنے بارے میں پتا نہیں ہوگا کہ ہمارا کیا بنتا ہے اور عذاب سے در رہے ہیں انہوں نے ان لعکات کے ساتھ اس وقتے کہ خالق کائناہ جلل جلالوں کی انبیاء اکرام مخصوص مقامات پر اللہ کے روض کے سامنے ان کا یہ منظر ہوگا لیکن اللہ تبارک وطالعہ کا جمال بھی انہیں اپنی طرح متوجہ کرے گا اس وقتے جیدر یہ اشارہ کریں گے وہ سارے جنمتی بن جائے گئے اس وقت وہ فرمائے گا عرفہ راستہ کا یا محمد عرفہ راستہ کا سلطوتہ وشتہ تشفتہ میرے پہمبر سلطہ اٹھاؤ مانیہ پہ سہی سلطوتہ جو مانگو گے دیا جائے گا اب جلال اگا دیا ہے اب جلال کی باری حالی ہے وہ آئیہ خان کے کائنات اللہ جلال ہو اس انداز میں ان مقبت نفیر سے بھوڑ رہا ہوگا لیکن ان لوگوں نے مانگ اللہ یہ انداز دیان کیا جس طرح آم لوگ ہم دے سے ہم ہوگے ایسی مقام نموت کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے قرآن نے بھائے کر دیا یہ وہ لوگ ہیں محبوب علیہ السلام کو نباہ الحمد کے ساتھ مقام محبوب کے بیٹے ہوئے سارے انبیاء بھی آنکھیں اٹھا کر رزق سے دوکھے ہوئے لا يملک اللہزین یدون من دونی نئی مالک ہوں گے شفاق کے قیامت کے دن نئی مالک ہوں گے نئی مالک ہوں گے آگے کیونکہ اللہ من شہدہ دل حق مگر کچھ مالک بھی ہوں گے جس جیس کی نسل ہے اسی جیس کا ثبوت ہوگا لا يملک اللہینا یدعونا من دونہ اللہ کے سواد جب کو پکارتے ہو اے مصر کو وہ مالک نہیں آیا جسی جیس کے اللہ من شہدہ دل حق لیکن جنہ میں نے نبوت دی ہے وہ مالک ہوں گے شفاق کے جنہ میں نے اپنا قرآن دیا ہے وہ مالک ہوں گے شفاق کے وہ مالک ہوں گے شفاق کے وہ اپنا پوزہ دانے والے کو جنہ دے رہے ہیں اللہ من شہدہ دل حق قرآن مجید نے صرف ان کے لئے اس چیز کا جواز ہی ثابت دیا بلکہ ملک ہی ثابت کر دیا لا عملے کو والی آئے کے پڑھنے والوں اس مقام کو ہر سے پڑھو خالق کائنات نے فرما میں نے تو ان کو جنہ دینے کا وارث بنا دیا ہے محتشم سانی حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برحان رشید میں اپنے انبیاء رسل علیہ السلام اور اولیاء اکرام کا جو مقام گران کیا ہے آج قرآن مجید کی آیات پیش کر کے اسی مقام کو معاذ اللہ گرانے کی کوشش کی جاتی ہے جو قرآن مجید بار بار اعلان کرتا تھا کہ کوئی ہے جو مقشی کا پر بنا سکے کوئی نہیں بنا سکتا مقشی کا پر بھی نہیں بنا سکتا اے مصرکو جن کو تم پوچھتے ہو وہ مقشی کا پر نہیں بنا سکتا ان کے پر بنانے کی جو قرآن مجید کر رہا تھا وہ اللہ کے پر زندر پر پورا پرندہ بنانے کی اعلان کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ اے اخلوک علاقم بلتین کہے اتطور میں مقشی سے بناتا ہوں پرندہ جتا انسہ حسیحہ فیقیل تیہ میں پورا پرندہ بناتا ہوں میں مقشی سے بناتا ہوں تو قرآن مجید نے شادت کر دیا وہ ہر پارٹی ہے جو مقشی کا پر بھی نہیں بنا سکتی اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے حضن سے پر کیا پورا پرندہ بھی بنا لے دے اور حشر میں فرما اللہ من شایدہ دل حق جو حق کی بات کرنے والے ہیں ان کی سفارشوں کا اور ان کی مدد کتنی ہوگی اللہ تعالیٰ میں چیلنج سے کہہ دیا سیالانونہ من ہوا شرم مکانوں و آدھا فجنبہ فرما کوئی دور نہیں کل پتا چل جائے گا مشرقوں کل پتا چل جائے گا کن کے معامل تم زور تھی اور کن کے غلر دست تھی اور اس کو اے مشرقین کل پتا چل جائے گا پہلے آیت ملکہ ان منعذاب ان وساہ ہمارا تمہارا تقراہ ہوگا یا بدر کے میدان میں یا حشر کے میدان میں جا تو دنیا نے تمہیں عذاب ملے گا یا حشر کے میدان میں اس وقت آج بھی دو فوجی ہیں اس وقت بھی دو ہوگی آج ادھر میرے محبید کے غلان ہے ادھر مشرقوں پتا چلتا ہے اس جانے پتا چل جائے گا کہ مددگار کیا کچھ بار کس کے ہیں اللہ نے اپنے مددگاہ شروع برائے نہیں بلکہ ان کی طاقت کو فخر بھی کرنایا ہے اللہ نے خود مددگار بلائے پتا چلے گا مددگاہ بل ہم مقاملہ کر رہا ہوں گے فرشتو ان کو کہہ دو میرے معوید اعلان کر دو مشرقوں تمہارا شیطان ہے اور میرے مومنوں کے فرشتو ساتھ ہیں معوید ساتھ ہیں پتا چلے گا من و شر المکان و عدعہ و جنبہ عدعہ دین سے اس میں تفضیل ہے زیادہ تمزور کون ہے جنبہ کمانا آوانا مددگاروں کے لحاظر تمزور کون ہے مشرق تمزور ہے یا مومن تمزور ہے اللہ فرما تھا ہے حسر کا میدان ہوگا مومن کو ولی ہاتھ سے پکر کے جنت میں لے جا رہا ہوگا اور کافر کا شیطان خود بھاٹ چکا ہوگا پتا چلے گا اچھے مددگار کس کے ہیں خالقِ کائنات اللہ جلال انہیں خود اس بات کو بازے فرما دیا ہے دو مقام پر ناصر اگل حج بھی استعمال کیا ہے صدا جن میں پر ناصر کس کا اچھا ہے جنب کس کا اچھا ہے مددگاہ کس کا اچھا ہے یہاں پتا چلا بات اصل میں ساری اللہ کی ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ہے تو وہ مددگار بھی اللہی کا ہے اور اللہ خود اس کی قارن بھی کر رہا ہے اور اس کی بڑھنی جان کر رہا ہے کہ کافروں کا مددگار اور میری امت کا مددگار کافر اپنے مددگار کے بارے میں بہت کچھ خیال رکھتے تھے اور آج بھی ان لوگوں نے جو دوسرے ٹیمپ میں ہیں وہ یہ بات اپنی کتابیں میں لکھتے ہیں کہ شیطان بڑا تاکتوار ہے مشرق میں بیچے مغرب والوں کو گمرا کر سکتا ہے بڑی تاکت ہے اس کی بڑی تاکت ہے اس کی مشرق میں بیچے مغرب والوں کو گمرا کر سکتا ہے اور اگر ہم کہتے ہیں روس برداد میں بیٹھتے ہیں اور مغرب والوں کو بچا لیتے ہیں سیانہونہ من ہوا سب مکان امادہ کو جنبہ بتا چاہ جائے گا معاون کس کے زیادت مصاب ہے اور معاون کس کے زیادت انسور ہے سیطان کی پاکت کے اعلان کرنے والوں وہ سارا ختم ہو جائے گا اور رامان کی پاکت والوں کا جنبہ عشر میں بھی لگا رہا ہوئے جان جائیں گے وہ کون ہے زیادہ شلیر عظیر مکان کے اور کون ہے زیادہ کمزور عظیر مددگاروں کے اللہ نے اپنے مومنوں کے جو مددگار ہے ان کی حوصلہ افضائی کی ہے ان کا ماتر آبیان کیا ہے دنیا میں میدان جنگ ہو یہ آخرت کا میدانی حشر ہو فرمایا ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ جنہ میں نے مدد کی تاعتب دی تھی وہ کمزور نہیں سب سے جوبر دیستے ہیں مہتر شام صاحب حضرات بات وری تفصیلی ہے اپنے گفتگو کو سمیت رہا رہا اور آپ یہ صاحب کچھ لوگوں سوچ رہے ہوں کہ اتنا زیادہ فرق ہے کیا وہ کہہ رہے تھے اور کیا قرآن مجید کی مرضی ہے اسی قرآن کی آیات بار بار لکھے جا رہے ہیں اور سرم ان کو نہیں آتی کہ کن لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور تینی کتنی کتنی بڑی شخصیات کے طور پھیک رہے ہیں ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہے میں اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور دونوں حدیثیں ہی بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں آپ کو تحجب ہوگا کہ یہ کیسا ہے کہ نوجوان ہے باری رکھی ہوئی ہے آپ نے قرآن ہے اور تم کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے اس نے اپنے آپ کو متقیب بنایا ہے پریزگار اتنا نمازی ہے تحجب گزار ہے اور اس نے درس دیتا ہے اور تم کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا کام کر رہا ہے اور بارباد کر رہا ہے میرے بھائی میں اپنے طرف سے نہیں کہتا میری کیا مجال ہے آؤ بخاری شریف میں سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علن ناس زمان ایک زمانہ آئے گا سیاتی فی قوم اس میں قوم آئے گی کیسی ہے خداساء الاسنان وصفحاء الاحلام خداساء الاسنان نو عمر لڑکی ہوں گے لونڈر صفحاء الاحلام کم اکل ہوئے خداساء الاسنان نو عمر صفحاء الاحلام کم اکل بھر فرماتہ اللہ ایمانہم حناجرہم ان کا ایمان حلق سے نیچے نہیں ہوگا حلق کے اوپر اوپر ان کا ایمان ہوگا کیا کریں گے کیا فرماتہ وہ چلیں گے بے قول خیر بریدہ جا کران پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے اس کے سوا کوئی نہیں صرف قرآن اور حدیث یقولون بے قول خیر البریدہ کہیں گے ہم بس قرآن اور حدیث ان دو چیزوں کا مانتے ہیں یہ ان کی نشانیوں بھی ہم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ریزنٹ ان کا کیا ہے ہاتھ میں قرآن ہے مگر دل میں محبوب نہیں ہاتھ میں قرآن ہے مگر باتا سے پیار نہیں سرکاہ فرماتے ہیں یمرکون من الدین تما یمرکسرم من الرمیجہ فرما دین سے دین خالی ہوں گے جس طرح تین شکار کو لگو بہر لکلتا ہے نہ گوشت ہوتا ہے نہ خون ہوتا ہے بلکل خالی لکل جاتا ہے ایسے ہی وہ لوگ دین سے خالی لکل جائے گے بخاری صریف کی حدیث ہے یہ عیسائیوں کی بات نہیں یہودیوں کی بات نہیں مجیسیوں کی بات نہیں بہت پرستوں کی بات نہیں یقونونا بطول خیر البریہ آپ میں قرآن ہے یہ حدیث ہے بلکہ اگلی حدیث میں مجید بزاعت آگی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی حضرت عبود سعید خدری ربج اللہ تعالیٰ میں اس کے ریعت کرتے ہیں صحیح مخاری میں یہ حدیث موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام نے شاید فرمایا ایک قوم آئے گی ہم ایسی قوم آئے گی آئی لوگ تکنے سے بھول جاتے ہیں پناوٹی تکنے سے اور زہیر راند بدین کی وہ لوگ دیستے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم ایسی ہے تمہیں اپنے روزے ان سے حقیب نظر آئیں گے ان کی نمازوں کے مقابلے میں تجھے اپنی نمازیں تھوڑی نظر آئیں گی کتنے کلے کاتے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں کتنے سنت لگائے ہوئے ہیں کتنے پروگرام رچے ہوئے ہیں آپ سمجھے گی یہ تو دن رات بس کرشکے ہیں عبادت ہی کر رہے ہیں اتنی عبادت ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے حدیث کا درست دیا جا رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ باتیں نیزار حق نہیں ہیں تحتیرونہ صلاتکم و صلاتہم اپنی نمازیں تو من سے حقیب جانیں گے اپنے روزے تو من سے حقیب جانیں گے وَآمَلَكُمْ مَآمَلِهِمْ تم نے اپنا عمل بھی ان سے تھوڑا نظر آئے گیا کہ ہم تو دنیا دار ہیں وہ دیکھو انہوں نے کتنے دیندار لوگ ہیں کس حد تک یہ کام کر دیا دین کے نام پر یہ کام کر دیا دین کے نام پر ساری چیزیں محبوب علیہ السلام کی آنچیں چھوڑی ہی نہیں تھی قربان جان اے روحوں کے حاتم تیری نظر کے آپ نے طلاح طلاح تک دیکھ لیا تھا تیری نظر کے خاص ہر شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اچھاہ لینگوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے ساتھ پر جو سوال چمتا تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی آج ہر کل آدمی جب سو سے لگتا ہے تو یہ بات اس کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر وہ ایک پریشانی سی ناسیز کرتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اے پریشان امتی تیری پریشانی کو اس مقت محسوس کر لیا تھا اور حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کا حوالہ دے کر نماز نماز کے مقابلے میں روزہ روزہ کے مقابلے میں اور عمل عمل کے مقابلے میں فرمایا تم اپنا تھوڑا سمجھیں گے ساتھ کیا ہوگا فرمایا یقرعون القرآن وَلَا جُجَابِذِ حَنَاجِرَهُمْ وہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اتنے گا یقرعون القرآن قرآن ہاتھ میں ہوگا قرآن سے روزانہ طحیب کا صدق ہے اور طحیب کی آیات پڑھ کے روزانہ ماز اللہ اللہ کے بندوں کے خلاف باتے کی جا رہی ہے شرط کے تین خیالے بھوکے جا رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے آج سے شدیوں کا من انتو اس مضمیم عمل کو دیکھ رہا تھا قرآن میرے صحابہ کبھی گمرہ نہ ہو جانا یہ شیطان کی اتبازی ہے شیطان کی ایک چال ہے ان آیات کی وارداز ہے کبھی بھی پرسان نہ ہو جانا میں میں گواہی جہتی ہے یہ قرآن وہ پر رہے ہیں جو شرط زیبان سے پڑھا جاتا ہے تم وہ پڑھو جو میرے دیان سے پڑھا جاتا ہے یقرعون القرآن قرآن تدویر ترتیل پڑھے لفظ مانا بیان ہو رہا ہے مگر میرے معبوب علیہ السلام نے فرما لا یجابی جو حناج رہو یہ نیچے نہیں اتر رہا حلق سے اوپر اوپر ہے نیچے تب جائے اگر صحیح مطلب ہو تو پھر نیچے جائے جب بات ہی حلق ہے تو پھر نیچے جس طرح جائے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حسد کیا ہوگا ان کا نتیجہ کیا ہے فرما وہ پہلی حدیث والے رفاق بول دیئے فرمایا دین سے یوں خالی ہوں گے جس طرح شکار کو تیر مارا جاتا ہے تو بلکل خالی تہر نکلتا ہے اس کے ساتھ شکار کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ایسے پورے دین کی چادرے لینے والے اور ساتھ کچھ کرنے والے دین سے بلکل خالی ہاتھ نکل جائے اس واسطے قرآن کا ہاتھ میں ہونا اس کو دیکھ کے کسی کو میلیار حق نہ سمجھا جائے اور کسی کے نماز کسی کے روزے اور کسی کے عمل کو یہ محب ایک گلابی تقویٰ ہے اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ دیکھتے کتہ بھی تشاپ کرتا ہوا اپنی تانگ اتھا لیتا ہے یا اس کو سوٹوں سے زیادہ خطرہ ہے اور اپنے کتہ ہونے سے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ بھی تانگ اتھا کے تشاپ کر رہا ہے وہ تقویٰ ہے اس نے بھی استیار کر رکھا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسی میرے محمود علیہ السلام نے جو اس تقویٰ کا پردہ چاہ کر دیا ورنہ جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا ان باتوں کا فیدہ چاہ ہوگا مسلم قرآن کے ساتھ بارداد کرنے رانے جب تک میری بارداد کی طرف اپنے دل نہیں ٹھکائیں گے اس وقت تک قرآن کی سمن کس طرح آئے گی قرآن مجید پر کے قرآن بانوں سے بڑا عبت کر رہے ہیں سرکائی شاہد فرما رہے ہیں بلکل دین سے زین خالی نکلیں گے جس طرح کے تیر شکار سے خالی نکل جاتا ہے بہترین مثال تیر نکلتا ہے کیونکہ بڑا تیز ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو شاید کوئی چیز نظر آئے گوشت ہو کوئی آنٹ ہو کوئی ہدی ہو کوئی گوٹی ہو کسی طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی شاید کوئی دل پر معمولی ساتھ ان کا دائے نظر آ جائے وہ بھی بہت مشکل بات ہے تو وہ اس طرح کا رنگ لگائے ہوئے وہ تیر پھلتے ہیں اور مختلف دانے اور ہلے انہیں بنا رکھے ہیں اے میری ملت کے سپیتوں جاگ رکھو میں رمضان مبارک کے ان لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کے حاجے سمجھ کے سو فیسر یقین سے کہہ رہا ہوں اب میں نے آپ کے سامنے پانچ کسٹیں اس کی پیش کر دی ہے اور پانچ کسٹوں کا مطالعہ کیجئے پانچ کسٹوں کو یاد کیجئے پانچ کسٹوں کو آگے پہنچائیے خدا کی قسم اگر ایک بندہ بھی تمہارے کہنے پہ شہی ہو گیا تو دنیا و ماں کی حیاسی آپ کے لئے بہتر ہوگا ایک بندہ بھی راہی راست کیا گیا دنیا و ماں کیا سے دہتر ہوگا یہ اس وقت بہت بڑا جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہے سو سہی سے زیادہ سواب کمانے والی بات ہے اس وقت کے ان چیزوں کو پیش ملے رکھیں سامنے کے آگے پانچائیے اور جہاں گئیں اس پر کسی شک پر کسی کو کوئی اطراز ہو میں جواب کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فیلن سے اپنی کیونی بات کو ہر بات کو قرآن سننے سے ثابت کرو گا اب یہ آپ کا کام ہے آپ کسیر تعداد میں کسیر تعداد میں خواتین و حضرات موجود ہیں یہ ایک امانت ہے یہ ہرا کا نور ہے یہ صفحہ کا شرور ہے یہ خاکِ حجاز کا اختہ پیغام ہے یہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی قربانیوں کا سبت ہے یہ کربلا کی اختی دھول کا پیغام ہے یہ کائنات میں ساری صداقتوں کا یہی سبت ہے اور اس واجتے اس کو اچھی طرح یاد رکھتے ہوئے آگے پہنچائیے یہ وہ نغمہ ہے جو ہر زرگاری پڑتا ہے ہر چیز کو یہ سمچ آتا ہے ہم نے اپنی طرح سے گھڑا نہیں یہ کائنات کی سماتے ہیں اس واجتے میرا یہ تیغام ہے اور یہ اعلان ہے یہ زمین بھی سننی ہے گو آسمان بھی سننی ہے جلوہِ پرشی سننی تکسان بھی سننی ہے کترہِ سبنم بھی سننی ہے باگ باہنی سننی ہے نفس کی تاثیر سننی داستانی سننی ہے مایہِ ملک بھی سننی نگاہ باہنی سننی ہے آلِ سنت کے جیانو بانگ لو گرتم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے کتنے دھوکی بات ہے پیسے والے اور پٹرول اور دالر لینے والے انہوں نے اندھیرے کو صدیرہ بنا کے پیسے میں سنن کر دیا ایمان کا ایک جذبہ ان دالوں کے مقابلے میں کاسی ہے خدا کی قسم اٹھو اور اپنے اس مسئلہ قرام کر دو کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ نے اپنا راجن مولا کے نام نگایا وہ اللہ کا زہر کہا جا رہا ہے سیاطاللزین انہمت علیہم اللہ نے سرابت اللہ نہیں کہا ان بندوں کا راستہ کہا ہے خانکہ کائنات نے جنے اتنا قریب کر لیا جن راپ ان کے خلاف سر کسی ہو رہی ہے بغاکے ہو رہی ہے قرآن مجید کی آیات پر پر کے انہوں نے اس طرح سایا جا رہا ہے اور پھر اسلام کا مرکز جہاں نحسط موجود ہے وہ کمرانوں کی جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں انتصار موجود ہے اور لوگوں کا بھی انہوں نے اس آب قریب آنے والا ہے یہ آج کے موقع پر نفتوں پر بیگ بہتے ہیں اور خادم الحرمین خاد کی طرف سے جو قرآن دیا گیا ہے میں نے اس کے بہت سے مقامات پر دیکھا ہے جہاں انہوں نے اعتبر اللہی نے توبیو منہ اللہی نے توبیو بلیوں کو سامل کیا ہے یہاں پہ فقیروں کی بات کی ہے پیروں کو فقیروں کو اور جاتو انہوں نے بات قرار دیا ہے ایسا خادم الحرمین نہیں ہوتا خادم الحرمین ہوتا ہے حرمین کے پیغام سے وہ خیاب کر رہا ہے اس راستے بیدارے کے چلنے کی ضرورت ہے سونے جنگل بات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاکتے رہنا چورتی رکھا لی ہے ہاں سے کازن سارکار کی بارگاہ نے وہ چور بیٹھے ہیں اور وہاں دلیوں کی کوشش کرتے ہیں یہ آج مائے سے ابتلاہ کا دور ہے وہ ساروں کے لئے اپنے دین کو محفوظ لکھئے اور اپنے پیغام کو آگے پہنچائیے واکر دعویہ الحمدلہ رب العالمین